محمود قریشی کو جس انداز سے بھونے طریقے سے گرفتار کیا گیا دیں گے بتمیدی بھی کی گئی ہے ایک اب اللہ رہے گا پی ٹی آئی کے بلے کے بغیر نہ الیکشن ہو سکتا ہے نہ اس الیکشن کی کوئی حیثیت اور وقت ہوگی آپ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد ہوگا راولپنڈی میں یا پھر آپ لوگ ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیٹ کھڑا کریں گے یہ فلائی آؤٹ کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پہلے تو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب یہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا اور یہ واپس لندن چلے جائیں گے کیمپین کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ یقین کیجئے گا کہ اتنا پیار دیا ہے عوام نے ذمیدار جو ہے نا وہ اپنا میراسیوں کو خود پیسے دے کر تو ڈھول کے ساتھ ایڈگیر کے دہاتوں میں بھیجتا تھا کہ میرا ٹیک کا جا کے بناو تو یہ تو ہمارے خلاف جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ جو ہے اتنی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی پذیرائی ہو رہی ہے اسی ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ دنیا ساری میں پاکستان کے اس الیکٹورل پروسس کا مزاک ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے حلقوں میں جانے لائق نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بیس مہینے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کو دکھا سکیں بشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ایک طرف یہ بھی بحث ہمیں سننے کو ملی کہ جناب یہ پورے پاکستان میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا صرف ایک صوبے میں ہوگا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پاکستان کا بلکہ انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے کہ کس حد تک یہ تاثب رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے پیر میں تحریک انصاف ہیں ان کی نائلی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بھی کاغذات نامزدگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اترازات اٹھائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلیر ہو جائیں گے کانونی اعتبار سے میں آپ کا پوائنٹ آف ڈیو لینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایٹی آئی کے سینئر وکیل اور سینئر رکن سردار لطیف خوصہ نے جس طرح شاہ محمود قریشی کو بھنڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا اس پر سردار لطیف خوصہ نے ملک کے تمام اداروں کو بینکاب کر دیا اور ان کا حقیقی چیرہ عوام کو دکھایا جب انکر اتر قاظمی نے سردار لطیف خوصہ سے پوچھا کہ کیا آپ شیخ رشید کے ساتھ اتحاد کریں گے کیونکہ شیخ رشید پی ٹی آئی کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے رہے اس پر سردار لطیف خوصہ نے ایسا جواب دیا اسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اب آج اس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کسی کو زمانت ملتی ہے لیکن رہا نہیں کیا جاتا اور اب یہ واقعہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ سپریم کورٹ سے زمانت ملی لیکن ایم پی او کے تحت ڈیٹین کر لیا گیا تو اس کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں یہ افسوس ناک ہے آج سپریم کورٹ میں ہم نے استعداد کی کہ توہین ہے عدالت کا مرتقب ہو رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن میں کوئی سی چیز کو حائل نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو حکم اور ہدایات دی تھی کہ وہ اس کو یقینی بنائے کیونکہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس میں تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع آتے ہیں اور دیکھیں اگر لیول پلائنگ فیل نہیں دیتے ہیں اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے یہ چار دن جو ہے دو دن تو خیر بڑھائے گئے وہ ذل سبحانی کے استعداد پر بڑھائے گئے لیکن چلیں چار دن میں جو ہمارے امیدوار اور جو ہمارے جو ہے پروپوزر اور سیکنڈر اور جو ہمارے وکلا کے ساتھ پاکستان بھر میں جو ہمیں شکایات ملی ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تو انتہا کر دیا ہے انہوں نے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھئے یعنی سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پھر بھی داخل ہوئے ہیں اور سکروٹینی میں پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے توہین عدالت کی دیوئی ہے درخواست کے آپ کی تزہیگ اور یہی شاہ محمود قریشی کو جس انداز سے بھونے طریقے سے گرفتار کیا گیا دیکھیں بتتمیزی بھی کی گئی ہے آپ کے چینلز نے سب پاکستان ساری دنیا نے دیکھا اس کے ساتھ اس طرح بتتمیزی کی گئی یہ تزہیگ سپریم کورٹ کی بھی ہے یہ صرف اس شخص کی تزہیگ نہیں ہے اس کے بنیادی حقوق کو سلب نہیں کیا گیا اس کی آزادی کو سلب نہیں ہے اس کے الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی قابل نہیں ہے بلکہ یہ سپریم کورٹ کی بھی تزہیگ کی ہے سر جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکشن کو بھی سیبوٹاج کرنے کی سازش بھی ہے اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں بہتر پرفارمس بھی کریں گے دیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمیں توقع تو ہے کہ بلکل ان کو کوئی ایسی عمر مانے نہیں ہے باقی کیمپین کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو کیمپین پی ٹی آئی کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمارے دیاتی ہیں تو دیات میں ذمیدار جو ہے وہ اپنا مراسیوں کو خود پیسے دے کر تو ڈھول کے ساتھ اردگرد کے دیاتوں میں بھیجتا تھا کہ میرا ٹیک کا جا کے بناو تو یہ تو ہمارے خلاف جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ جو ہے اتنی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی پذیرائی ہو رہی ہے اس سے اتنے زیادہ یعنی ہمارے ووٹ بینک کا اضافہ ہو رہا ہے اور اتنا غم غصہ جو ہے پی ڈی ایم اور حکومت کے خلاف ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ڈھریں اس غیض و غزب سے اور آٹھ فروری کا جو ان کا نتیجہ آنے والا ہے یہ ان کے تو آسان خطا ہوں گے اور امیر المومنین فرمائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پاکستان میں اور پہلے تو کہتے تھے نا مجھے کیوں نکالا اب واپس بھی جائیں گے لندن اور پھر یہ کہتے ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پاکستان میں یہ ان کا حال ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے ان قریب اچھا صاحب جو بانی چیرمن تحریک انصاف ہیں ان کی نائلی کا مسئلہ وہ ابھی بھی کاغذات نامزدگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلیر ہو جائیں گے کانونی اعتبار سے میں آپ کا پوائنٹ آف یو لینا چاہتا کوٹ نے صبح کے لیے کل کے لیے رکھا ہے چونکہ اس صدا انہیں کی گئی اور وہ کنٹیمٹ اپلیکیشن بھی انہوں نے نمبر لگایا ہے اور انہوں نے کہا کل اس کو فکس کیا جائے اور ہم نے وہ تمام چیزوں کا یہ حطہ کیا کہ آپ کا حکم یہی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنائے الیکشن کمیشن اور یہ حال اور اشر ہو رہا ہے اس ملک کے الیکشنز کے ساتھ جگہ سائی ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ دنیا ساری میں پاکستان کے اس الیکٹورل پروسس کا مذاق ہو رہا ہے اچھا سر آپ نے جس طرح الیکشنز کے حوالے سے بات کی اور الیکشن میں ایک جو بنیادی چیز تھی وہ آپ کے سمبل کے حوالے سے مسئلہ تھا اب ایک پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تو آیا ہے لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ سر کہ آگے چل کے جب یہ مقدمہ چلے تو سمبل آپ کا برقرار رہے گا بلہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا دیکھیں اس میں مجھے کوئی شائعبہ نہیں ہے یہ یقیناً رہے گا اور کوئی ایسا بگھ لینا جانکے اور خوش نہ ہو کیونکہ اگر کل آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل شیر چلا جائے گا اس کے بعد پرسوں پیر کی باری آ جائے گی سو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جماعت کو میں سمجھتا ہوں سبھی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا جو عمل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سو ایسی ریٹس کو جیسٹیفائی نہ کریں اور نہ ہی اس کی کوئی پذیرائی کرنی چاہیے بلکہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس پر سبھی جماعتوں کو جو ہے یک زبان ہو کر اس کی مضمت کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جہاں مرضی چلے جائیں یہ عدالت جو ہے اس کو عدالتیں چاہے وہ ڈیویجن بینچ میں جائے چاہے وہ سپریم کورٹ تک آئے یہ ان کا غیر آئینی غیر قانونی جو ہے فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بلکہ انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے کہ کس حد تک یہ ساتھ سب رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تحریک انصاف کے جو بانی یا راکین ہیں کچھ معاملہ ان کا بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرسنل کپیسٹی میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیں گے اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو کیا ان کی جانب سے چیلنج کرنے سے کوئی آپ لوگوں کے لیے سیٹ بیک ہو سکتا ہے نہیں وہ پارٹی یہ ہی نہیں ہے پہلے تو ان کی پہلے ہی نالش غلط تھی ان کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی آپ کون ہوتے ہیں آپ پارٹی کا حصہ ہیں ہی نہیں اگر کبھی بانی تھے تو اس میں کئی تین آئین بھی بدل چکے وہ ممبر بھی نہیں ہیں تو پھر ان کا کیا سروکار اور ان کا کیا تعلق ہے تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے وہ اگر اپنی اوقات دکھاتے ہیں کسی کے کہنے پر یا کسی کے ایماء پر کسی کی انگیخت پر وہ ایسی جو کرتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے گا سبحان اللہ آپ بھی اپنا یہ کر کے دیکھ لیں شوق پورا کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا ہے پی ٹی آئی کا بلہ رہے گا پی ٹی آئی کے بلے کے بغیر نہ الیکشن ہو سکتا ہے نہ اس الیکشن کی کوئی حیثیت اور وقت ہوگی آپ یہ لکھ لیں ٹھیک ہے اچھے سر اب جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ایک طرف یہ بھی بحث ہمیں سننے کو ملی کہ جناب یہ پورے پاکستان میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا صرف ایک صوبے میں ہوگا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نہیں یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن ہو پاکستان کو جو ہے محتل کیا گیا ہے حکم اور کہا گیا ہے کہ فوری اس کو بحال کیا جائے سو ہی پاکستان سارے پر اس کا احاطہ ہوگا اچھے سر آج بھی آپ کی اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمن سے ملاقات ہوئی ان کے مقدمات تھے اس سلسلے میں آپ گئے ہوئے تھے دوسری طرف آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے تو آپ کی کمپین آپ کون چلائے گا ہلکے میں ادھر تو آپ بیزن ہیں سارے بانی چیئرمن کے مقدمات کے اندر دیکھیں میری کمپین کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ یقین کیجئے گا کہ اتنا پیار دیا ہے عوامنے لوگوں نے چونکہ میں آئین کے لیے یہ پچھلے تقریباً بیس مہینے سے میں آئین قانون کی بالہ دستی جمہور کے حقوق کے لیے اور درستی ماں سے پیار کرنے کا میں درست دیتا رہا ہوں میں پارٹی لائن سے معورہ ہو کر میں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا اور جو محبت مجھے ملی ہے عوام کی طرف سے اور ہلکے کے جتنا لوگوں نے میرا پذیرائی کیے مجھے کسی کیمپین کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میری ٹاپ پرائرٹی محترم عمران خان کے مقدمات ہوں گے میں یقین سے کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں شیخ رشید صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد ہوگا راولپنڈی میں یا پھر آپ لوگ ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈٹ کھڑا کریں گے کیونکہ اس سوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں وہ میرے پاس آئے تھے پرانے تعلقات تو اپنی جگہ پر ہیں میں نے کہا کہ ہم سب ہی کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم رکھتے ہیں ابھی کوئی ایسی بات میں نے نہیں کیا کہ ان کو کوئی پارٹی نے جو ہے کوئی الہاق کیا یا ان کے خلاف امید بار کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ پارٹی فیصلہ کرے گی میں نے ایسا کوئی بیان کو اگر سیاہ کو سباک سے ہٹ کے کوئی دیا جا رہا ہے تو یہ بڑا واضح رہے کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی سیاسی قوتیں جو ہے وہ آپس میں مل جل کر چلیں اور ہم ایسی فریکچرڈ سوسائیٹی نہ دیں جو vulnerable ہو اور جس کے اندر درارے پیدا ہوں اور کوئی اور جو ہے نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے مداخلت کر کے خدا نہ خاصتہ جمہوریت کا جو ہے وہ بساک لپیٹ دیں تو ہم چاہیں گے میں تو جنرلی یہی کہتا ہوں سبھی کو کہ بھئی آپ سیاسی لوگ جو ہیں وہ مل جل کر جو ہے rules of the game بنا کر چلیں تاکہ جو ہے ہم یقینی بنائیں شفاف الیکشنز کو دیکھیں یہ عوام پاکستان کا حق ہے حق حکمرانی اور ریاست عوام پاکستان ہے اور تابداری اور وفاداری عوام پاکستان ہی کے ساتھ سبھی کی بابستگی ہونی چاہیے سو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سبھی کو جو ہے بیٹھ کر مل جل کر مل جل کر یہ سارے مسائل حل کرنے پڑھیں گے سارج یہ جو اگلا انتخابہ آ رہا ہے آٹھ فروری والا اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ جس استحقام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم اچیف کر سکیں گے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو بڑے کانفیڈنٹے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہو گی تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے یا آپ کی حکومت آتی ہے تو وہ استحقام مل سکے گا پاکستان کو جو اس وقت سب کی خواہش ہے دیکھیں آپ انقریب دیکھیں گے کہ کہ زل سبحانی جو ہے یہ آٹھ فروری کو یہ فلائی آؤٹ کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پہلے تو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب یہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا اور یہ واپس لندن چلے جائیں گے اس لیے کہ یہ اپنے حلقوں میں جانے لائق نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بیس مہینے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عوام کو دکھا سکیں اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو وہ بلکل دو تیسری چوتھی مرنوان لوٹنے کا وہ نہیں دیں گے اپنا سردار لطیف خوصہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ شاہ محمود قریشی کو جس بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا جس طرح ان کی تظلیل کی گئی حقیقت میں یہ سپریم کورٹ کے حکم کی تظلیل ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کو یہ سب کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی فیصلہ سنائیں ہم اپنی مرضی کریں گے جس کو چاہے گا ازاد کریں گے اور جس کو چاہے گا گرفتار کریں گے اتر قاظمی نے جب عمران خان سے متعلق سردار لطیف خوصہ سے پوچھا تو سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ آٹھ فروری سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے اور بلہ بھی ہمارے پاس ہوگا اور اب نواز شریف یہ نعرہ لگاتے ہوئے لندن جائیں گے کیونکہ وہ پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ مجھے کیوں کالا اس مضبعہ وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے لندن واپس بھاگیں گے کہ مجھے کیوں بلایا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ